موسیقی جہاز میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس میں فرنیچر ہیں کپڑے ہیں الیکٹرونکس کے سمان ہیں آج ہم اس پروگرام میں ان تمام اقراجات کے بارے میں بات کریں گا میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم میں موجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی گولڈ کی مارکٹ میں جو لاہور میں موجود ہے سرافہ مارکٹ اور یہاں پہ وہ تمام سیٹس ہیں جو ایک دلہن کو دیے جاتے ہیں میں آپ کو یہ سیٹس بھی دکھاؤں گی تو آئیے میرے ساتھ ناظرین اس نے میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے جو یہاں پہ گولڈ کی شاپنگ کر رہی تھی کوئی جلری خریدی تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ساتھیا شادی پہ اقراجات ہوتے ہیں جس میں اب اتنے زیادہ دن آگیا مہندی برات والیمہ اب کلندلی سب دنوں کو منانا صحیح ہے ان پہ جو خرچے ہوتے ہیں نہیں میرے خیال میں بلکل بھی نہیں اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو یہ ہم لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے لیکن ایک طرح سے ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ سب کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو کوپی کرنا اور اس وجہ سے لوگ کرتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو کوپی کرنے کے کوپی وجہ سے کہ اس نے اچھا کیا ہم لوگ بھی ساکتے ہیں تو ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا تو اس چکر میں جو ہے نا بہت زیادہ ایکسپنسز ہو جاتے ہیں اور ایون گریبوں میں بھی آگیا کمپیٹیشن they are also trying to follow the elite class تو اس وجہ سے جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ کچھ مطلب لوگوں کو بھی نا لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اترے کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ زکاة دے دیں کسی طرح حل کر دیں تینکیو سمائے صدف بہت چلے لگا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کھاں محمد تاریخ صاحب تاریخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو شادی کے خراجات ہوتے ہیں ان میں جہیز سب سے بڑی ایک چیز ہے اور جہیز میں آپ کو کہہ لیں کہ جیولری ہے تو یہ بتائیں کہ کچھ ٹائم پہلے سے لے کے اب تک گولڈ کی ریٹس میں کیا ڈیفرنس آیا ہے گولڈ کے ریٹس میں بیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار تک ڈیفرنس آیا ہے یہ کتنے تھوڑی سی ٹائم میں ہے بھائیس یہ دو سالوں میں دو سال میں اوکی اچھا ایک جو دولن کا سیٹ بنتا ہے برات والے دن کا وہ کتنے تولے سے شروع ہوتا ہے دولن کا سیٹ جو ہے اب نئی جو ڈیزائننگ کی ہے وہ لائٹ ویٹ میں جو دولن کے لیے وہ دو سے شروع ہو کے پانچ چار پانچ تولے تک جو پہلے پانچ چھ سے شروع ہو کے دس تولے تک جاتے تھے وہ دو سے پانچ چھ سے تو دو تولے کا سیٹ کتنے کا بن جاتا ہے دو تولے کا سیٹ ایک لاکھ پانچ سے دس ہزار ہو اچھا وہ لوگ جو نہیں بچارے فوڈ کر سکتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کچھ اس طرح سے دیں تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ آپ نے اس طرح سے رکھا ان لوگوں کے لیے سلور گولڈ پلیٹڈ جیولری جو ہے اس وقت مارکٹ میں آئی ہے جس سے یہ ہے کہ جو سونے جیسی چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیم وہی چیز چاندی میں گولڈ پلیٹڈ جو ہے ان کی کیا پرائز ہے ان سے ان کی ریسنیبل پرائز ہے سونے کے مقابلے میں تو نہیں ہے آج چاندی گیارہ سو روپے تولا ہے سونہ ساٹھ ہزار روپے تولا ہے تو وہ فرقائے گا بہت کم ہو جاتا ہے بالکل سے تینکیو سمجھ بہت چلے گا بات کر کے اچھا یہاں پر جو لوگ آتے ہیں آپ جو لوگ نہیں یہ فوڈ کر سکتے ان کے لیے چاندی کے جو جیولری ہے اور اس پر سونے کا شد پانی چڑھایا ہوتا ہے وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پر اور کسٹمیر تو ان سے بات کرتے ہیں جب کسی شادی ہے بیٹی کو کچھ دینا ہے تو آپ کو لگتے ہیں کہ وہ لوگ بچا رہے ہیں تو سوچ میں ہی بس سب کچھ چلتا ہے ورنہ درواز تو آرٹیفیشل چیزیں اب اتنی مارکیٹ میں آگئی ہیں بیٹی کو دینے سے پہلے اس حال کو سوچا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے مطلب وہ چیز کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ ضروری ہے لڑکی کو جہاں تک ہم لوگوں کی سوچ آئیے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن سب ایک سوچ کے مالک نہیں ہیں ان کی بات ایک بہت اچھی ہے کہ سب ایک سوچ کے مالک نہیں ہوتے اگر کسی کی سوچ اتنی پوزیٹیو ہو جائے کہ کوئی لڑکی والے نہیں افورڈ کر سکتے تو ان کو بیسے ہی بہت خوشی خوشی ایس ایپٹ کر لیں تو کیا یہ بات ہے ناظرین اسٹرے میں اس چاپ میں موجود ہوں جہاں پہ وہ جولری ہے اور وہ ڈریسز ہے جو لوگا فورڈ نہیں کر سکتے گولڈ کی جولری تو یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سیٹس جو ہیں چاندی کے بنے ہوتے ہیں اور اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوتا لیکن جو اس کا سٹونز ہے وہ بلکل اوریجنل ہے ہی ریجن کے انہوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عمر اس کی کیا پرائز بنتی ہے اسٹرے اس کی ٹونٹی ٹو تھا ہوتا ہے ٹونٹی ٹو تھا ہوتا ہوتا ہے اسٹرے میں یہ نزے آ رہے ہیں وہ سسٹم بھی ہے جو لے گیا اور ہافی پرائز میں واپس کر گیا بلکل ہاف پرائز پر نہیں آپ اگر کل کو اس کو ایکشینج کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہی 40% آف ہوں گی یعنی کہ اگر آپ دس ہزار کی ایک چیز لے رہے ہیں تو وہ چھ ہزار روپے ویلیو رکھتی ہے واپسی پر اور آپ جب چاہیں اس کو ایکشینج کر سکتے ہیں تو آفیس ہی آپ کی پرائز بھی بڑھ جائے گی چاندی کی پرائز تو بہت سے کام ہے بہت میں سونے سے بہت زیادہ کرتے ہیں اس ٹرائم تو کافی کام ہے لیکن انشاءاللہ مستقبل میں اس میں بڑھنا ہی ہے میں تو آپ نے انشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیا کہ بڑھنا ہی ہے مجھے بتائیں کہ لوگ آتے ہیں تو کس کو پریفر کرتے ہیں باقی سونے کی اسے ایکشینج کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے گولڈ وہ پھر اب زیادی بات ہے ہوا ہی شاہد تو سب کی ایک جیسی ہے تو وہ پھر کرنا پڑتے ہیں کتنے پرشن لوگ آتے ہیں یہاں پر یہ خریدنے کے لئے آلموست 50% آب آکے ہم کہہ سکتے ہیں 50% اب یہاں پر لوگ آتے ہیں بالکل جتنا مینہ کا گولڈ ہو چکا ہے thank you so much بہت چلے گا جو ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پرابلم ہوتی ہے کہ لڑکی سونا ہی گھر پہ لے کے آئے گی بلکہ آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس اپنی بیٹی کو آپ لوگوں کے گھر بھیر چاہیں تو سب سے قیمتی چیز جب آپ کو دے رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا خورم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آرٹیفیشل جنٹی کے شاپ ہے تو یہاں پاکے بس برائیڈل یہاں پر سیٹس بھی لگے ہوئے ہیں تو لوگ لیتے ہیں آنکھ آپ سے بالکل لے کے جاتے ہیں برائیڈل سیٹ تو چلتے ہیں آج کل دولن کے ساڑی چلتے ہیں چلتے ہیں کپنی ریجز تک آپ پستے رہے ہیں تین ہزار چار ہزار دس ہزار دس ہزار کے بھی پڑے میں ہیں کیا وجہ ہے کہ لوگ آ کے یہ سیٹس لے رہے ہیں وہ سونا جو ہے بہت مہنگا ہو گیا آپ کو لیتا نہیں اس کو اور فوڈ نہیں کیا جاتا آپ کی فاملی میں جب شادی ہوتے ہیں تو کیا آپ کی بھی پہنتے ہیں تو جو لڑکے والے ہیں بات نہیں کرتے اگر ہم نے سونا دینا بھی ہوتا ہے تو ہم پیک کر کے الگ سے دے دیں تاکہ وہ در نہ ہو تو یہ شاید میچنگ کی والے حاصل پر بلکل ٹھیک ہوگا بلکل صحیح ہر ڈریس کے مطابق بھی ہم بنا کے دیتے ہیں اچھا یہ ہم لوگ جو اتنا خرچہ کرتے ہیں شادیوں پر آپ کو لوگتا ہے کہ یہ خرچہ کرنا بہتر ہے نہیں مناسب نہیں مناسب نہیں چلیں تینکیو سو مچ اچھا یہ جو یہاں پہ آپ کا برائیڈل سیٹ نظر آ رہیں گے صرف اس وجہ سے بھی ہیں کہ سونا اتنا مہنگا ہوتا جا رہا اور جو لوگ نہیں اس کو افورڈ کر سکتے تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ جولری پنا دیتے ہیں داکہ ان کی بیٹیاں بھی کوش ہو جائیں آئے آگے چلیں اسلام علیکم حرم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کل جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ کیا حاصل رہا ہے اس وقت پیور گولڈ کا ریٹ اٹھاونزاد چاس سو رپے فیر تولہ ہے اور بائس کیر جو جولی بنی ہوتی ہے وہ تریپن ازار پانچ سو تیس سو رپے ہے اچھا ایک دلہن کا جو سیٹ ہوتا ہے بھرات والی دن کا وہ اسے کتنے کا ملتا ہے نہیں جو بڑا سیٹ ہے وہ تو کم از کم پانچ لاکھ کا ملے گا کم سے کم پانچ لاکھ کا لیکن جو چھوٹا سیٹ ہے وہ تو ستر اسیزار لاکھ کا بھی گریب آدمی لے لیتے نہیں وہ جو دلہن بیند ایک بڑا سیٹ اس کا پتہ ہوتا ہے آہ تو وہ پانچ لاکھ سے اوپر جتنا مزی لے لے اپنی حصیت کے مطابق اچھا جب یہ گولڈ کے ریٹس بیٹھتے ہیں تو کیا لوگوں کی کمی ہوتی ہے یہاں پہ آتے ہوئے خریداری میں جولی کے خریدہ تو بہت کام ہو گیا ہے تینکیو سو مش رانہ صاحب جی ناظرین ابھی ہم نے آپ لوگوں کو سونے کے ریٹس کے بارے میں بتایا اور اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے فرنیچر مارکیٹ میں وہاں جا کے معلوم کریں گے کہ فرنیچر کا ریٹ کیا آئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نویت نویت سامنے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس مینیم اور میکسیمم کتنے ریٹ کے فرنیچر ہیں اصل میں جو پیکیج ہے پورا ہمیں پاس وہ مینیمم ہے ایک لاکھ پچیس ہزار پر سٹارٹ ہوتا ہے اچھا پیکیج میں کیا کیا شامل ہے پیکیج میں ہوتا ہے بیڈ ریسنگ ہوتا ہے شوکس ہوتا ہے اس کے علاوہ صوفہ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد میکسیمم اس کی کوئی رینج نہیں ہے میکسیمم جاتا ہے جہاں مرضی چلے جائیں اچھا جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ جہیز کے لیے زیادہ آتے ہیں کہ یہاں پر جو گھر کے لیے بیارے تھے ہمارا شادیوں کے ساتھ لنک ہوتا ہے شادیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو کچھ ریٹ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارا آئے تو اتنا بجٹ ہے اتنے میں ہمیں چاہیے نہیں اصل میں تو جو ہماری پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے جب وزرٹ کرتے ہیں کسٹمر تو پی پوچھتے ہیں ہر طرح کی چیز کے ریٹس اچھا کوئی بیڈ ڈیپ دو لاک ریپے کھا ہے کوئی بیڈ ڈیپ پہنٹی سازار پہ کھا ہے تو وہ جو ان کی رینج میں آتا ہے جو سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پچھتے ہیں تو کتنے پرشل لوگ جو ہیں وہ زیادہ کسپنٹی لیتے ہیں تو آپ کوئی پتا ہے میں جو ٹی جو ہے وہ تو سارے میڈل کلاس ہی ہیں جو میڈل کلاس میں جو ہے وہ رینج یہ ہوتی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس ہزار پہ میں تو فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کسٹی فرنیٹی لیتے ہیں کسٹی فرنیٹی لیتے ہیں یہ ایک انہوں نے پاکج ہمیں دکھایا ہے جو اچھا ہے یہ صوفہ سٹ بھی ہے داننگ ٹیبل بھی ہے بیڈ بھی ہے جو ایک لاکھ پچیس ہزار سے شروع ہو رہا بہترہ ایک لاکھ پچیس ہزار کا یہ پاکج ہن کے پاس موجود ہے اسلام علیکم مالیکم سلام اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر فنیچر اپنے لینے آئی ہیں جی اچھا یہ آپ نے کچھ بجٹ اپنے ذہن میں رکھا تھا اچھا کی اتنے بجٹ کا فنیچر لینا ہے جی اچھا ایک سیز ہوتی ہے کہ ہم نے مقابلہ باشی کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا لاس ٹیم اس لڑکی نے اس طرح کا جائز لیا ایے لیا ایسی بات نہیں ہونے چاہیے ایسی بات نہیں ہے بحث کرتے ہیں آپ پر فنیچر سے تکم کردے ہیں بہت 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 بارگیننگ کرتے ہیں زیری بات ہے تو کم کردے ہیں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اچھا شادیوں کے چاہتے ہیں وہ زیادہ جب ہم لوگ کرتے ہیں کسی کو شو آف کرنے کے لیے ویسے آپ کو لگتے ہیں کہ وہ خرچیں زیادہ ہونے چاہیے نہیں کم ہونے چاہیے کتنے کتنے کا فنکشن ہوتا آپ کی فاملی میں شادی کا ہماری فاملی میں تقریبا تین دن کا ہوتا ہے تین دن کا ہوتا ہے مہندی اور برات اور بلیما تو کس کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کس دن کا یہ تو دیپینڈ کرتا ہے نا کس طرح کرنا ہے یہ تو دیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں جتنا یہ ہم پہ دیپینڈ کرتا ہے تینکیو سو مچ ایرفان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آرڈر پہ فرنیچے تیار کرواتے ہیں یا خود سے نہیں آرڈر پہ بھی ریڈی کراتے ہیں اور ویسے بھی ریڈی پڑھا ہوتا ہے ہمارے پڑھا ہوتا ہے تو کون تا سستہ بڑھتا ہے آرڈر پہ تیار کروانا ہی ہے جو ریڈی مٹ پڑھا ہے وہ نہیں جو آرڈر پہ ریڈی ہوتا ہے وہ تو سپیشلی ہوتا ہے نا آرڈر پہ ریڈی کرتے ہیں تو وہ ایک پیکیج ہوتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے مغای تینی زیادہ ہوگی ہے تو لوگوں پہنچ سے چیزیں دور ہوتی ہے لوگ پھر ایک پیکیج دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا پیکیج ہو جائے جس میں ہمارے کام بھی ہو جائے تو کم سے کم پیکیج یہاں پہ کون سے ہے ایک پینتیس ایک پچیس میں کم سے کم ایک پیکیج شادی کا بنتا ہے لوگ جو آتے ہیں آنکر پاس وہ اپنی ڈیمانڈ کیا بتاتے ہیں شادی کے لئے جو آتے ہیں شادی کے لئے آتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جنہوں نے شادی کرنی ہے نا انہوں تو لینا ہی لینا فنیچر علاقہ کئی کشمور آتے ہیں ان کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے لیکن مجبوری بھی ہے بیڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں بیڈ ہے ڈریسنگ ٹیبل ہے سائٹ ٹیبل ہے بیڈ ڈریسنگ جو ہے نا وہ ایک پیس ہے باقی جو بھی چیز ہے نا وہ علیدہ علیدہ ہے علیدہ علیدہ ہے صوفہ علیدہ ہے ڈیننگ علیدہ ہے شوکس علیدہ ہے علماری علیدہ ہے دو تین لاکھ سے تو آرام سے خرچائے نہیں دو تین لاکھ سے نہیں یہ وان فیفٹی وان سیمنٹی دو لاکھ سے ہو جاتے ہیں چلیں تینکیو سو مچ اب کچھ میں آپ کو چیزیں دکھا ہوں کہ صوفہ سیٹ بیڈ وغیرہ کہ وہ کتنے زیادہ ایکسپنسیف ہو جاتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے آپ لوگ کو فنیشے کے ریٹ دکھائے اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ لوگ ایک کمرے کا سٹ لے تو ایک گرانگرون کا سٹ لے تو تو بات دو تین لاکھ تک پہن جاتی ہے اب ہم لوگ یہاں سے جائیں گے الیکٹرونکس کی مارکٹ میں وہاں جا کے ریٹ معلوم کریں گے ٹی وی فریج اس کے لئے واشنگ مشین وغیرہ کہ تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا شان نام ہے مس میرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو شادی کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کی ڈمانڈز بچتی جا رہی ہیں اس کے بعد میں آپ کیا کہو گے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے آج کے دور میں سروائیول جتنا مشکل ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ گھر ہیتنی مشکل سے چلا رہے ہیں جہیز کا جو سمان ہے یہ قسم کا برڈن ہے آج یہ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا آکے ڈمانڈ کرتے ہیں آپ سے زیادہ جو مجبوری میں آتے ہیں جن کو لینا کچھ چیزیں ضروری دیں وہ ضروری چیزیں کون چیزیں ضروری چیزوں میں فریج ہے ڈیفنیلی ایسی ہے ٹی وی بہت ضروری ہے اب یہ چیزیں اتنی ہائی پرائیسز پر جب کسٹمر کو ملتی ہیں یہ تین پروڈکس اگر آپ بائے کرتے ہیں پورے پاکستان سے آلماسٹ ون لیکھ روپیز بن جاتے ہیں تو کیا ایفیکٹ پڑا آپ کے بہت بیزنر میں کہتا ہوں کہ جیس کا کسٹمر بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لوگ سفید پوشی کے اندر گزارہ کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے پرائیسز تھوڑے ٹیکس یا ڈیوٹیز یا کسٹمر ڈیوٹیز وہ تھوڑی اٹھائیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیو ملے بلکل دے تینکیو سوماس شان بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ویورز ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہ نے کہا کہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ان چیزوں کے ٹیکس ہے اس پر تھوڑا رسا دیکھیں تاکہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو کچھ دے کی اپنے گھر پر بھیجنا چاہتا ہے اور وہ خرید سکے